موسیقی ناظرین آزاب آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم نظر ڈالیں گے کئی اہم قومی اور بین الاقوامی خبروں پر مزوروں متوسع طبخہ نوکری پیش آفراد اور چھوٹے کاروواریوں کے پوری طرح برباد ہونے کے بعد اب موڈی سرکار نے کسانوں پر حلہ بولا ہے لوگ سبا میں اپنی تعداد کے ول پر حکومت نے دو بل پاس کیے یہ بل سراسر کسانوں کے وجود پر سوالیا نشان ہے حکومت نے جس طرح نوڈ بندی جی ایسٹی اور لوگ ڈاؤن نافذ کیا تھا کسان بل بھی ایسے ہی بھیانک نتائج لاسکتے ہیں پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، بیخار، تیلنگانہ، مہاراسترہ، مدیہ پردیش اور دیگر کسانوں میں دیگر ریاستوں میں کسان سڑکوں پر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حکومت انہیں کارپریٹ کمپنیوں کے ہاں گروی نہ رکھے اور یہ بل واپس لے بظاہر حکومت ایسا کرتی ہوئی نظر نہیں آتی اور بظاہر کسانوں کا یہ احتجاج بھی ایک انخلاب کی شروعات جیسا ہی ہے ملک نے دیکھا کہ نوٹ بندی کے بعد عوام نے اعتماد دکھایا اور کوئی بھی سڑکوں پر نہیں آیا ایٹی ایم کی لائنس میں کھلا رہنا گوارا کیا لیکن کسی نے احتجاج نہیں کیا لیکن بعد کے عرصے میں نوٹ بندی کے نتائج کتنے بھیانک اور تباہ کن ثابت ہوئے اسی طرح جی ایس ٹی تک بھی عوام نے مدی حکومت پر اعتماد کیا اور کسی طرح کا ملک گیر احتجاج نہیں کیا تمام ریاستوں نے بڑھ چڑھ کر اس کی تائید کی ایک ملک ایک ٹیکس کا خوبصورت نعرہ دیا گیا مرکزی حکومت نے ریاستوں کی خودمختاری اور مالی طاقت چھین لی تلنگانہ حکومت نے بھی زوردار انداز میں اس کی تائید کی لیکن صرف دو سال کے اندر اندر ریاستوں کے ہاتھ میں کشکول آ گیا اب تمام ریاستیں مدی سرکار سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ جی ایس ٹی بخیاجات ادا کیے جائیں تیسرا بڑا جھٹکا جس کو مدی حکومت کے پروپگنڈا کرمچاری ماسٹر سٹرو کہتے ہیں وہ لاؤگ ڈاؤن تھا نوڈ بندی جی ایس ٹی سے تباہل محیشت جب تھوڑا سا سملنے اور سانسیں جوننے کی کوشش میں تھی مدی نے لاؤگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا اچانک لاؤگ ڈاؤن نے ملکی محیشت کو زوردار جھٹکا دیا اس ایک فیصلے سے یکلخت ورک فورس کو کام کرنے سے روک دیا گیا کمپنیاں، فیکٹریاں، سنتیں، دفاتر، سکول، کالج، ریلوے نظام اور اے ٹرافک کے علاوہ روڈ ٹرانسپورٹ اچانک بند کر دیا گئے اس فیصلے نے بڑے پیمانے پر وسیع بیروزگاری پیدا کی یہ بیروزگاری کا ملک کا سب سے بڑا بہران بن گیا حتیٰ کہ عوام نے وزیراعظم نرندر مدی کا یوم پیدائش یوم بیروزگاری کے طور پر منایا آج ملک میں جو حالات ہیں وہ آزادی کے بعد کی سنگین معاشی صورتحال سے بھی خطرناک ہیں دلازل حالات بے سمت ہیں کیونکہ حکومت خود بے سمت دوڑ رہی ہے اور ملک کا مستقبل اندھے کوئن کی طرف جاتا ہوا صاف نظر آتا ہے نہ ملک کے اندرونی حالات بہتر ہیں نہ بیرونی سفارت ہی بہتر ہے اور نہ پڑوسیوں سے تعلقات میں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے موڈی سرکار نے اپنی دوسری نیاز میں یہ پوری طرح واضح کر دیا ہے لیکن کسانوں کے معاملے میں اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا سب سے پہلے اب مرکزی حکومت میں شامل شیرمنی اکالی دل نے حکومت کا ساتھ چھوڑا اپوزیشن نے کسانوں کے لیے نکالے گئے آرڈیننس کی شدید مخالفت کی اور کر رہے ہیں خود کسان کسی بھی سیاسی دباؤ کے سڑکوں پر ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ حکومت انہیں دلالوں سے چھٹکارہ دلانے کا بہانہ کرتے ہوئے بڑے دلالوں کے حوالے کر رہی ہیں ماہر سماجیات، ماہرین، معاشیات، کارپیٹ ماہرین ان بلز کے خلاف اپنی رائے دے چکے ہیں ہندوستان میں آج ساٹھ فیصد عوام کا روزگار کھیتی کسانی سے جڑا ہے اور حکومت نے اتنی بڑی اکثریت کو سڑکوں پر لانے کا ارادہ کیا اور کسان اپنے مستقبل کو لے کر فکر مند ہے اس لیے وہ آج سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں آرڈیننس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کسانوں کو اپنی فصلیں جہاں چاہیں جب چاہیں اور جیسے چاہیں فروخت کرنے کی آزادی ہوگی انہیں صرف اپنی ریاست تک محدود رہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات سننے میں اور لکھی ہوئی بہت بہتر معلوم ہوتی ہے لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہیں بلکہ پردے کے پیشے سے حکومت کی نیت صاف طور پر نظر آ رہی ہے تلنگالہ کا ایک کسان کس طرح اپنی فصل ہریانہ میں بیچ پائے گا سوائے چند بڑے کسانوں کے کوئی بھی ایسا نہیں کرنا چاہے گا اور کر نہیں سکے گا اور حقیقت یہ ہے کہ ملک میں چھوٹے کسانوں کی تعداد ہی زیادہ ہے کسانوں کی اکثریت تین سے پانچ اکر آرازی کی مالک ہے یا پھر ایک دو ایکر پر اپنی کاسٹ کرتے ہیں اپنی فصل کے بعد وہ خریبی مارکٹ میں اپنی فصل فروخت کرتے ہیں اس میں سے کچھ اپنے لیے بچاتے ہیں اور دوسری فصل کے لیے لیکن حکومت کے بلز یہ کہتے ہیں کہ کسان کسی سے بھی معاہدہ کر سکتے ہیں اور کہیں بھی فروخت کر سکتے ہیں جیسے ہی یہ لاغو ہوگا بڑی کورپرٹ کمپنیاں کسانوں سے فصلیں خریدیں گی اور انہیں سٹور کر لیں گی اور وہ جب چاہے اس فصل کو فروخت کر سکتی ہیں اور جہاں چاہے وہاں فروخت کر سکتی ہیں اگر کورپرٹ کمپنیوں کو لگتا ہے کہ سٹور کی ہوئی فصلیں سری لنکا یا لنڈن میں زیادہ قیمت میں فروخت ہوں گی تو وہ ہندوستان میں فروخت نہیں کریں گی اور اپنے منافع کو عزیز رکھتی ہیں اسی طرح یہ بل نہ صرف کسانوں کے خلاف ہے بلکہ ملک کی عوام کے خلاف بھی ہے سعودی عرب کے وزیر حج و عمرہ محمد صالح بنتن نے کہا ہے کہ ان کا ملک حفظان سید کے زوابط کی پابندی کے ساتھ عمرہ بتدریج بحال کرنے والا ہے عمرہ پروگرام کو یادگار اور آسان تر بنانے سے متعلق عمرہ فورم میں اظہار خیال کرتے ہوئے سعودی وزیر حج و عمرہ نے آئندہ مرحلے میں عمرہ و زیارت کے مرحلے بار بحالی کی تفصیلات بیان کی ان کا کہنا تھا کہ آئندہ مرحلے میں عمرہ کی کاروائی کے سلسلے میں جدید ٹیکنالوجی پر انحصار کیا جائے گا تاکہ عمرہ کمپنیاں اور ادارے اندرون اور بینون ملک عمرہ پیکچ جدید شکل میں متعارف کرا سکیں انہوں نے مزید کہا کہ وزارت ایک ایپ جاری کرے گا عمرہ کے خواہش مند افراد اس کے ذریعے اپنی آسانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے عمرہ ادا کرنے کی تاریخ اور وقت کا تحیون کریں گے عمرہ کمپنیاں اور ادارے اس حوالے سے اندرون مملکت اور باہر سے عمرے کے لیے آنے والوں کو اپنی خدمات پیش کریں گی وزیر حج نے بتایا کہ عمرہ پروگرام کے سلسلے میں تیس سے زیادہ سعودی اور بینون اخوامی کمپنیوں کو کام کا موقع دیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ عمرہ کمپنیاں آن لائن اپنی خدمات پیش کریں گی اور عمرے پر آنے والوں سے رابطے میں رہیں گی پہلی تبدیلی اندرون اور بینون ملک سے مجد نبوی کے زائرین کے حوالے سے کی جائے گی انہوں نے اتمنان دلایا کہ وزارت حج وہ عمرہ کمپنیوں اور کارکنان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس مرحلے میں ان کے ساتھ ہے اور ادارے جاتی تبدیلی کے مرحلے میں بھی ان کے ساتھ ہوگی تاکہ عمرہ کمپنیاں اور ادارے طاقتور اختصادی گروپ کے طور پر ابریں اور عالی میاری خدمات فراہم کر سکے ان کا کہنا تھا کہ عمرہ کمپنیاں اندرون ملک سے عمرہ کرنے والے سعودیوں مقیم غیر ملکیوں جی سی سی موالک اور دنیا بھر کے عمرہ زائرین کو خدمات فراہم کریں گی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سعودی عرب عمرہ زائرین کی خدمات کے لیے اپنی توانائیاں وقف کرنے کے لیے پرازم ہیں دوزار تیس تک سالانہ تین کروڑ عمرہ زائرین کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں بعض میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمرہ زائر کو عمرے کی درخواست دیتے ہوئے کرونا سے پاک ہونے کا سٹیٹیپیکٹ دینا ہوگا یاد رہے کہ سعودی وزارت خاجہ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے دہت 26 فروری کو عمرے اور مجید ربوی کی زیارت کے لیے سعودی عرب آمد پر تا حکم ثانی آرزی پابندی لگا دی تھی یہ پابندی سعودی عرب کے سہت کے اداروں کے مقرر کردہ خوائد وہ زوابط کے مطابق لگائی گئی تھی وزیراعظم نریندر مدی نے مارچ دوہزار پندرہ اور نومبر دوہزار انیس کے درمیان مجموعی طور پر اٹھاون ممالک کا دورہ کیا اور ان دورہوں پر مجموعی طور پر پانس سو سترہ کروڑ بیسی لاکھ روپے خرچ ہوئے یہ معلومات منگل کو پارلیمنٹ میں دی گئیں راجہ سبا کو تحریری جواب دیتے ہوئے وزیر مملکت برائے عمور خاجہ وی مرلی دھرن نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم کے ان دوروں سے باہمی علاقائی اور عالمی عمور پر ہندوستان کے نقطے نظر کے بارے میں دوسرے ممالک کی تفہیم میں اضافہ ہوا اور تعلقات مضبوط ہوئے نیچنلسٹ کانگریس پارٹی کی فوزیہ خان حکومت سے جاننا چاہتی تھی کہ وزیراعظم نے دوہزار پندرہ سے آج تک کتنے ممالک کا دورہ کیا اور ان دوروں پر کتنا خرچ آیا اس کے جواب میں مرلی دھرن نے کہا کہ دوہزار پندرہ سے وزیراعظم اٹھاوین ممالک کا دورہ کر چکے ہیں ان دوروں پر مجبوری طور پر پانس سترہ کروڑوپے کا خرچ آیا ہے پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کا منگل کے روز نوہ دن تھا پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن پارٹیز کے آٹھ اراکی نے پارلیمنٹ کے سسپنشن کا مدہ اٹھا اس کے علاوہ زرائی بلوں کی مخالفت میں کانگریس اور دوسرے اپوزیشن پارٹیوں نے راجعہ سبا کے بعد لوگ سبا کی کاروائی کا بھی بائیکارٹ کیا راجعہ سبا میں لیڈر آف اپوزیشن غلام نبی آزاد نے کہا کہ جب تک آٹھ اراکین کی معتلی واپس نہیں لی جاتی اور زرائی بل سے جڑی شکوں کو دور نہیں کیا جاتا تب تک پارلیمنٹ اجلاس کا بائیکارٹ جاری رہ گا وہی وزیر زیرات نریندر سنگھ تومر نے لوگ سبا میں کہا کہ کانگریس کے دانت کھانے کے اور ہیں دکھانے کے اور وہ ایوان میں ایک بات کرتے ہیں اور ایوان کے باہر دوسری بات کر رہے ہیں وہ کسان جو لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں وہ کسان نہیں ہیں یہ لوگ کانگریس سے جڑے ہیں اپوزیشن نے چار مانگے رکھی ہیں پہلا کہ مرکزی حکومت ایسا بل لائے جس سے کوئی پرائیویٹ خریدار ایم ایس پی سے نیچے کسانوں کی اوپچ نہیں خری سکے دوسرا سوامی ناثن کمیشن کی سفارشوں کی بنیاد پر ایم ایس پی تیگ کی جائے تیسرا ایف سی آئی جیسی سرکاری ایجنسیاں کسانوں کی اوپچ ایم ایس پی سے نیچے نہیں خریدیں اور چوتھا آٹھ اراکین پارلیمنٹ کی موت تلیب واپس لی جائے زرائیویل کے خلاف ایک طرف جہاں موتر شدہ ارکان پارلیمنٹ نے دھرنا دیا وہیں دوسری طرف راجہ سبا کے ڈپٹی چیرمن ہری ونچ نے بھی چوبیس گھنٹے تک اپواس پر رہنے کا فیصلہ کیا انہوں نے نائب صدر جمہوریہ اور راجہ سبا کے چیرمن ونکہ این آئیڈو کا خط لی کر اپنے درد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ چوبیس گھنٹے تک اپواس پر رہیں گے اس زوران وہ پارلیمنٹ کا اپنا کام کا جاری رکھیں گے اپنے خط میں ڈپٹی چیرمن نے لکھا کہ راجہ سبا میں جو کچھ ہوا اس سے بہت تکلیف میں ہیں اور رات بھر سو نہیں پائے تین صفات پر مشتمل خط میں انہوں نے لکھا کہ ایوان بالا کی پرویخار نشست پر ان کے ساتھ جو توہین آمے سلوک ہوا اس کے لیے انہیں ایک دن کا افواس کرنا چاہیے شاید ان کے افواس سے اس طرح کا سلوک کرنے والے ارکان کے اندر اپنے دلوں کو صاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو خب لازین راجہ سبا کے ڈپٹی چیرمن ہری ونش دھرنے پر بیٹھے موطل ارکان پارلیمنٹ کے لیے چائے لے کر پہنچے لیکن ارکان پارلیمنٹ نے چائے پینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کسانوں کے لیے بیٹھے ہیں کسان مقالی بلخوایت کو بالائے تاخ رکھتے ہوئے پاس کیا گیا جبکہ بی جے پی کے پاس اکثریت نہیں تھی آپ نے کوشش نہیں کی ہم پارلیمنٹ کے ہاتھے میں اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ کسانوں کے ساتھ دھوکا ہوا واضح رہے کہ پیر کے روز سریرمبل کانگریس کے ڈریک او برائن عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ کانگریس کے راجیف ساتکو اور سی پی آئی ایم کے کیر راگش سمیت موطل ہوئے تمام ارکین پارلیمنٹ راجہ سبا سے نگلنے کے بعد پارلیمنٹ کے لان میں دھرنے پر بیٹھ گئے تھے تازہ اطلاعات کے مطابق ارکان پارلیمنٹ نے اپنا دھرنا ختم کر دیا زرائی بل پر راجہ سبا میں اتوار کو گھماسان کے بعد موطل کیے گئے ارکین پارلیمنٹ کی موطلی رد کیا جانے کا مطالبہ تیز ہو گیا ہے کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے منگل کو یہ مطالبہ کیا اس کے ساتھ ہی سماجوادی پارٹی سے رام گوپالی آدف سابق وزیراعظم ایجڈی دیوے گولانے بھی ارکین کی موطلی واپس لیے جانے کا مطالبہ کیا راجہ سبا میں غلام نبی آزاد نے کہا کہ جب تک ایوان بالا کے آٹھراکین کا مانسون سیشن کی باقی مدد سے موطلی واپس نہیں لی جاتی اس وقت تک اپوزیشن کارروائی کا بائیک آٹ کرے گی وقفہ سفر کے بعد آزاد نے ایوان بالا میں یہ بھی مطالبہ کیا کہ حکومت کو ایسا بل لانا چاہیے جو یہ یقینی بنائے کہ نیجی کمپنیاں حکومت کے ذریعے تیہ ایم ایس پی سے کم قیمت میں کسانوں سے اناج نہ خرید سکے دو منٹ میں نہیں ہوتا تین منٹ میں نہیں ہوتا کتنا بڑے بشے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری سام ٹائم یہاں نوک جھوک میں ہی لگی جاتی ہے ایک ایک منٹ پہ ہم ایسے لڑتے ہیں جیسے بارڈر پہ لڑ رہے ہیں تو میرا تو ٹائم سے یہ کہنا ہوگا کہ اس کے ٹائم کے بندھن میں سیماؤں کو پارلمنٹ میں ہم نہ باندھیں اور اس سے ہماری ڈی ایسکلیشن جو ہوگی نائنٹی پرسنٹ ہوگی اگر یہ ہم ٹائم کو بندھن میں نہ باندھیں ہمارے ایمپیز کو چھوٹی پارٹی کو ہوئی ہو بڑی پارٹی کو نائنٹی پرسنٹ ڈی ایسکلیشن ہوگا جب ایمپیز اور یہاں بولتا ہے تو وہ خوش ہو کے جانا چاہتا وہ چیر کے ساتھ لڑائی کر کے جھگڑا کر کے تو تو میں میں کر کے جاتا ہے ویسے ہی پولٹیکل لیڈرز کا سٹاک پبلک میں بہت کم ہے ختم ہو گیا اور اس سٹاک کو ہم یہاں ٹائم کے اس جمہلے میں لڑ لڑ کر اور زیرو خود بنا دیتے ہیں تو میرا چیرمنٹ سے نویدن ہوگا سب ایمپیز کی طرف سے بڑی پارٹی ہو چھوٹا اس کو ہم سمیں میں نہ باندھ لیں ایک سمندر کو ہم ایک کوئی میں بند کرنے کی کوشش نہیں کریں یہ تو سمندر ہے یہ میرا نویدن سب سے ہوگا سب سے بڑے دوسری بات جو میں کہنا چاہتا تھا یہ تو آپ نے یاد دلا ہے اس لئے میں نے اس کا بھی علوہ کیا اور انگلیش میں جو مہورہ ہے مہورہ کہتے ہیں پرورب the lost straw which broke the camel's back I think the day before yesterday was the lost straw which broke the camel's back اس کے پیچھے بہت پیچھے cut term ہے یہ سسٹم ہے ایک تو یہ ٹائم کا کوئی ناراض ہے ایک منٹ ملا میں اگنی بات پوری نہیں کر پا آج سٹینڈنگ کمیٹی کو بل نہیں جاتے ہیں آج سیلیکٹ کمیٹی کو بل نہیں جاتے ہیں مرکزی وزیر داخلہ امیشہ نے گندم اور چنے سمیت چھے ربی فصلوں کے کم سے کم سپورٹ پرائز یعنی منیمم سپورٹ پرائز میں اضافے کے فیصلے کو تاریخی خرار دیا اور کسانوں کی آمدنی کو دگنا کرنے کے لیے اس کو مرکزی حکومت کی ایک بامخصد کوشش خرار دیا انہوں نے سلسلہ وار ٹویٹ کے ذریعے پارلیمنٹ کے منظور کردہ ذریعی پیداوار اور تجارت فروغ اور سہولت بل دوہزار بیس اور کسان امپورمنٹ اینڈ پروٹیکشن بل کی مخالفت کرنے پر اپوزیشن جماعتوں پر سخت تنقید کی وزیر داخلہ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ان ذریعی اصلاحات بلوں کی مخالفت کرنے والے لوگ دراصل کسانوں کی خوشحالی کے مخالف ہیں انہوں نے کہا کہ موڈی سرکار کا ہر لمحہ کسانوں اور غریبوں کی فلاحوں بہبود کے لیے وقف ہے اور آج انہوں نے چھے ربی کی فصلوں کے امیس پی میں اضافہ کر کے اپنے اسی عظم کا آدھا کیا ہے شاہ نے لکھا کہ موڈی نے ربی کی فصلوں کے امیس پی میں تاریخی اضافہ کر کے کسانوں کی آمدنی کو دگنا کرنے کی طرف ایک با مخصد کوشش کی ہے کانگریس پر نشانہ ساتھتے ہوئے امیس شاہ نے کہا کہ جو لوگ کسانوں کو مشتعل کر کے اپنی کھوئی ہوئی سیاسی زمین تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے دوہزار نو سے چودہ تک اختدار میں رہتے ہوئے کسانوں سے صرف ایک لاکھ پچیس ہزار میٹرک ٹن ڈالیں خریدی جبکہ موڈی حکومت نے دوہزار چودہ سے انیس میں چھتر لاکھ پچیس ہزار میٹرک ٹن ڈالیں خریدی انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا فرق ان کی منافقت اور موڈی کی لگن کو صاف ظاہر کرتا ہے اگلے ٹویٹ میں وزیر داخلہ نے لکھا کہ موڈی حکومت کے ذریعی اصلاحات بلوں کی مخالفت کرنے والے دراصل کسانوں کی خوشحالی اور ان کی پیداوار کی صحیح حیمت کے مخالف ہیں یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ملک کا پیٹ بھرنے والا انداتا کبھی ان کی طرح امیر اور با اختیار ہو پائے لیکن موڈی سرکار کسانوں کو ان کی حقوق دیتی رہے گی کانگریس لیگر راہل گاندی نے کسان خانون کو لے کر وزیراعظم نرندر موڈی کی حکومت کو نشانہ بنایا راہل گاندی نے منگل کے روز اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ دوزار چودہ میں موڈی جی کا چناوی وعدہ کسانوں کو سوامی نحتن کمیشن والا ایم ایس پی دوزار پندرہ میں موڈی حکومت نے عدالت میں کہا کہ ان سے یہ نہ ہو پائے گا دوزار بیس میں کسان مخالف سیاہ قانون موڈی جی کی نیت صاف زیراعت مخالف نئی کوشش کسانوں کو جر سے صاف سرمایہ دار دوستوں کا خوب وکاس اس سے پہلے ہی پیر کے روز راہل گاندی نے مرکزی وزیر سہد ہرش بردن کی ان تفسروں پر حملہ کیا تھا جس میں وزیر نے کوویڈ نائنٹین کے معاملات میں اضافے کے پیچھے لوگوں کے غیر ذمہ دارانہ سلوک کو وجہ خرار دیا تھا راہل گاندی نے کہا کہ موڈی سرکار کا اندھا تکبر ملکی خستہ حالت کے لیے کبھی بھگوان تو کبھی عوام کو ذمہ داراتی ہے لیکن اپنی بد انتظامی کو نہیں دراصل لوگ سبا میں کرونا وائرس کی وابا پر خصوص گفتگو کے دوران ایک سوال کے جواب میں ہرش بردن نے اتوار کے روز کہا تھا کہ ملک میں کوویڈ نائنٹین کے پھیلاؤں میں اضافے کی وجہ معاشراتی غیر ذمہ دارانہ سلوک کی ہے اس تفسرے پر ہی راہل گاندی نے مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا ہے راجعہ سبا نے آج حضب اختلاف کے ممبروں کی غیر موجودگی میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی کے خانون ترمیمی بلک کی منظوری دے دی اس کے تحت پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے تحت چلنے والے پانچ ٹرپل آئی ٹیز کو قومی اہمیت کا درجہ دینے کا التظام ہے انسانی وسائل کے وزیر رمش پوکریال نے گزشتاروں زیوان میں بل پیش کیا تھا لیکن وہ ذرا سے متعلقہ دو بلوں کی مخالفت کرنے والے حضب اختلاف کے آٹھ ممبروں کی معتلی کے باوجود ایوان میں موجود تھے جس کی وجہ سے کاروائی ملتوی کر دی گئی تھی اس بل پر آج ایوان میں بحث ہوئی بل کے مقاسد اور وجوہات کے مطابق مسکورہ ایکٹ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے تحت انفرمیشن ٹیکنالوجی کے بیس ٹرپل آئی ٹیز کے خیام کے لیے یہ بل آیا گیا اس کے تحت پہلے ایسے پندرہ اداروں کو قومی اہمیت کے حامل اداروں کے طور پر شامل کیا گیا تھا حکومت نے مزید پانچ انسٹیٹیوٹس کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا سبح پتی جی میں پرستاہ کرتا ہوں کہ بھارتی ہے سوچنا پردیوگی کی عدلیم 2014 کا اور سنسوچن کانے والے تاٹھ بھارتی سوں پردیوشن کردیو کے سنسطان پیابل کا پر پاچیداری عدلیم 2017 کا کرپیا بیل میں نہ آئے بیل سے اپنی سیٹ پر جائے کرپیا بیل میں نہ جائے کرپیا بیل میں نہ جائے اپنی سیٹ پر بیٹھائے اور بارتیو سوزنا پریدوگی کی سانسطان آدینیم دوہزار چودہ اور بارتیو سوزنا پریدوگی کے سانسطان آدینیم دوہزار چودہ کوپریٹیو بینکوں کی بہالی اور نگرانی کے لیے ریزر بینک آف انڈیا کو زیادہ اختیارات دینے والے بینکنگ ریگلیشنز ایمنمنٹ بل کو منگل کو راجہ سبا میں سوتی اوٹوں سے منظور کر لیا گیا اس کے ساتھ ہی پارلیمنٹ میں اس پر محل لگ گئی لوگ سبا پہلے ہی اس کی منظوری دے چکی ہے اس بل پر ایک مختصر بحث کے بعد وزیر خزانہ نرملا سیتاراون نے کہا کہ کوپریٹیو بینکوں کا ریگلیشن انیس سو پینسٹھ سے ہی آر بی آئی کے پاس ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے یہ جمع کرنے والوں کے مفاد میں ہے اور جمع کرنے والوں کے تحفظ کے لیے یہ خانون لائے گیا ہے راجہ سبا نے آج ایسنشل کوموڈیٹیز بل کو اپوزیشن کی غیر موجودگی میں سوتی اوٹوں سے پاس کر دیا جس میں اناج کھاد تیل پیاز اور آلو کو ضروری اشیاء کی فیری سے ہٹانے کا التظام ہے لوگ سبا نے اس بل کو پچھلے ہفتے پاس کیا تھا اس طرح اس بل پر آج پارلیمنٹ کی محل لگ گئی اس بل کے خانون بننے پر نجی سرمایہ کاروں کو ان کے کاروبار کو چلانے میں زیادہ ریگلیٹری مداخلت کا خشہ دور ہو جائے گا پیداوار پیداوار کی حد آمد و رفت تقسیم اور فراہمی کی آزادی سے فروخت کی معیشت کو بڑھانے میں مدد ملے گی اور ذریعی شعبے میں نجی شعبے یا غیر ملکی براہرہ سرمایہ کاری متوجہ ہوگی ایوان بالا میں سارفین معاملہ خورات اور عوامی تقسیم کے وزیر مملکت روز صاحب دانوے نے اس بل کو پیش کیا اس کے بعد ایوان میں اس پر اپوزیشن کی غیر موجودگی میں بحث ہوئی جس میں بھاتے جنتہ پارٹی کے گوپال نارائن سنگھ اے آئی اے ڈی ایم کے کے ایس آر بالا سبرومنیم اور دیگر اراکین نے اپنے خیالات رکھے اخوام متحدہ میں پاکستان کو ایک بار پھر موکی کھانی پڑی لائن آف کنٹرول یعنی ایل او سی سے مطالق ترازہ اور کشمیر کے معاملے پر دنیا کی توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرنے پر ہندوستان نے پاکستان کو سختی سے متنبک کیا ہندوستان نے کہا کہ عمران حکومت میں نصیحت دینے کے بجائے اپنے گریبا میں دیکھنے کی ضرورت ہے دراصل اخوام متحدہ کے پچھتر سال پورے ہونے پر منقضہ ایک خصوصی پروگرام میں پاکستان کے وزیر خواجہ شاہ محمود خریشی نے جمہو کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اس کے ساتھ انہوں نے لائن آف کنٹرول پر جاری تنازے کے لیے ہندوستان کو بھی ذمہ دار خرا دیا اخوام متحدہ میں ہندوستان کی پہلی سیکریٹری ویدی شاہ میترا نے خریشی کے اس الزام کے جواب میں کہا کہ پاکستان خود دہشتگردی کا گڑھ ہے جہاں دہشتگردوں کو نہ صرف پناہ دی جاتی ہے یہاں تک کہ انہیں شہید بھی کہا جاتا ہے میترا نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں پر تشدد بڑھتا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ مرکز کی زیر خیادت جمہو کشمیر کے بارے میں پاکستان نے جو کہا وہ جھوٹ ہے یہ ہندوستان کا ٹوٹ انگ ہے ہندوستان نے دہشتگردی کا معاملہ اٹھاتے میں کہا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں پوری دنیا میں دہشتگردی کے سبب سب سے زیادہ مراکش شامل ہے پاکستان نے خود دہشتگردوں کو پناہ اور تربیت دی ہے اور شہید کا درجہ خبول کیا ہے اسی دوران اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل مشن کے پہلے سیکریٹری سنتل کمار نے پاکستان کو انسانی حقوق کی حیثیت پر آئینہ دکھایا پاکستان نے پاکستان کا پاکستان کا پاکستان کیا ہے پاکستان کا پاکستان کا پاکستان کیا ہے اس کے اجتے اینکتے ہیں رہا تھا شکریہ anymore جیوڈی ہیں اینجوڑی بھی فلا مضحBu محصول ہے بھی پاکستانی رکسٹانی فرسید علم ایک ہوگئی کہ عمر قامل کا تصور عارف جمو اور کشمیر جیوڑی لدیر بھی اگرام زیادہ ایتنی اگرام مجھوڑی موسیقی سوچانت پاملے کی جانج کے سلسلے میں ڈرکس کیس میں گرفتار ریا چکرورتی کی عدالتی تحویل 6 اکٹوبر تک بڑا دی گئی ہے آج ایکٹریس کی کسٹڈی ختم ہونے پر انہیں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سیشنز کوٹ میں پیش کیا گیا تھا اس سے پہلے ریا نے ہائی کوٹ میں زمانت کی ارضی لگائی اس پر کل سنوائی ہوگی سیشنز کوٹ نے ریا کی ارضی پہلے ہی دو بار خارج کر دی ہے ریا کے ساتھ ان کے بھائی شووک نے بھی ہائی کوٹ میں زمانت کی اپیل کی ہے نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے ریا کو دو دن کی پوچھتاج کے بعد آٹھ سپٹمبر کو گرفتار کیا تھا سیشنز کوٹ نے اسی دن ایکٹریس کو 22 سپٹمبر تک کے لیے جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیا ادھر دیپی کا پڑکون اور ان کی مینجر کرشما پرکاش کے بیچ ڈرک سے جڑی باتچیت کا واتس اپ چیٹ سامنے آنے کے بعد ان سی بی نے آج کرشما کو پوچھتاج کے لیے بلایا ہے ذرائع کے مطابق دیپی کا سے بھی اسی ہفتے سوال جواب کیے جا سکتے ہیں ادھر ریا کی مینجر جیہ ساہ سے آج لگاتا دوسرے دن پوچھتاج چل رہی ہے کرشما اور جیہ ایک ہی مینجمنٹ کمپنی میں کام کرتی ہیں یہ کمپنی سیلیبریٹیز کو ٹیلنٹ مینجر مہیا کرواتی ہیں اس کمپنی کے ڈیریکٹر دروف سے بھی پوچھتاج کی جا رہی ہے اب بات کرونا وائرس کی دنیا میں کرونا وائرس سے متاثرین کا آنکڑا آج تین کروڑ پندرہ لاگ باون ہزار دو سو چھتر ہو گیا ہے ٹھیک ہونے والے مریضوں کی تعداد دو کروڑ اکتیس لاگ چھسٹ ہزار تین سو تیرسٹ سے زیادہ ہو چکی ہے اب تک نو لاگ ستر ہزار پانس سو اٹھاون موتیں ہو چکی ہیں یہ آنکڑے ورلومیٹرز ڈاٹ انفو ویب سائٹ کے مطابق ہیں اسی بیچ روس نے کرونا ویکسین پتنک بھی بیشنے کے لیے دس ملکوں کے ساتھ شروعاتی سوڈا تیہ کر لیا ہے اب تک ایک سو بیس کروڑ ڈوز بیشنے پر سمجھوتا ہو چکا ہے اسے آرڈر کرنے والوں میں ساؤتھ امریکہ اور ایشیا کے ساتھ ہی کچھ گلف کنٹریز بھی شامل ہیں روسی اہدیداروں کے مطابق ہندوستان ساؤدی عرب میکسیکو اور برزیل سے ویکسین کے لیے سوڈا کیا گیا ہے وہیں دس دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی باتچیت چل رہی ہے وال سٹریٹ جنرل نے اپنی ریپورٹ میں دعویٰ کیا ہے ہندوستان کے انیس ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے ایکٹیف کیسز میں کمی واقع ہوئی ہے مہاراسترہ اندرپردیش اور کرناٹا کا ان ریاستوں میں شامل ہے جن میں سب سے زیادہ ایکٹیف کیسز میں کمی واقع ہوئی ہے مہاراسترہ میں سولہ ہزار چھے سو تیرہ اندرپردیش میں چار ہزار تین سو اٹھرہ اور کرناٹا کا میں دو ہزار ساس سو آٹھ سرگرم معاملوں میں کمی واقع ہوئی ہے اس کے علاوہ اندرپردیش اروناشل پردیش بیہار چندیگڑ دادرہ اور ناغر حویلی دمن اینڈیو دیلی گوہ ہریانہ جمہو کشمیر جھارکنڈ کرناٹکا کرلا مہاراسترہ ناغلینڈ پڑوچیری پنجاب ٹمیلناڈو اتراخنڈ اور اتر پردیش میں بھی کرونا کے ایکٹیف کیسز میں کمی دیکھنے کو ملی ہے مرکزی وزارت سہت و قاندانی بہبود کی منگل کے روز جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں سرگرم معاملے آنے ایکٹیف کیسز کی تعدادہ ستائیس ہزار چار سو نئے معاملوں کے ساتھ متاثرہ افراد کی تعداد پچپن لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے وہیں اب تک چموالیس لاکھ ستیانو ہزار آٹھ سو اور سٹ افراد اس موزی وائرس سے ٹھیک ہوئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار ترپن مریض فوت ہو چکے ہیں جس سے انفیکشن کی وجہ سے ہلاک شدہ افراد کی تعداد اٹھیسی ہزار نو سو پینٹیس ہو گئی ہے بھارت میں وشو کے کل سترہ پوائنٹ سیون پرسنٹ کیسز ہیں کوویڈ کے جبکی وشو کی کل ریکاوریز میں بھارت کی حصے داری نائنٹین پوائنٹ فائیو ہے یو ایسے میں وشو کے کوویڈ کے کیسز کے ٹوینٹی ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ ہیں جبکی یو ایسے کی بھاگیداری ریکاوری میں ایٹین پوائنٹ سکس ہے جو بھارت سے کم ہے اسی پرکار برازیل کی جو حصے داری ہے کل کوویڈ کیسز میں وشو میں وہ ساڑھے چودہ پرتیشت ہے اور ان کی کل بھاگیداری ریکاوری میں سولہ دشملہ آٹھ پرتیشت ہے ویسے ہی انہے دیشوں کے آنکھنے ہم نے دیئے ہیں تلنگانہ میں کرونا وائرس کے دو ہزار ایک سو چھ سٹھ نئے مضبط معاملات درش کیے گئے ہیں جس کے بعد ریاست میں اس وبا کے مضبط معاملات کی تعداد ایک لاکھ چوریتر ہزار ساس سو چوریتر ہو گئے ہیں جبکہ اموات کی بہنسیت مجموعی تعداد ایک ہزار باون تک جا پہنچی ہے کیونکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید دس افراد کی موت ہوئی ہے ریاستی محکمہ سہت کی جانب سے جاری کردہ بولیٹن میں کہا گیا ہے کہ ملگر اموات کی شرع ایک اشاریہ چھ فیصد کے برخلاف ریاست میں اموات کی شرع صفر اشاریہ چھ فیصد سے بھی کم ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دوہزار ایک سو تریالیس مریض روبے سہت ہوئے ہیں جس کے بعد ریاست میں روبے سہت ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ چموالیس ہزار تریتر ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ترپن ہزار چھ سو نووت نمونوں کی جانچ کی گئی ہے اور پندرہ سو اٹھائیس نمونوں کی جانچ کی ریپورٹ آنا باقی ہے اس بولیٹن میں مزید کہا گیا ہے کہ تاحل پچیس لاکھ تریتر ہزار نمونوں کی جانچ اب تک کی گئی ہے ریاست میں فیلحال انتیس ہزار چھ سو انچاس ایکٹیو کیسز ہیں ناظرین آج کی خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاخات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ نئے انالیسز کے ساتھ فیلحال دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی